قرآن تو میرے بچوں نے پڑھنا تھا پڑھانے والا میرے در کے بائد پڑھا ہے یہاں تک نہیں تو جو پڑھانے والا آتا ہے قریہ قرآن اس کو اتنی فیس نہیں دیتے ہیں رو رو کہ ہر شہر کے لیے فیس دیں گے ہر شہر کے لیے پیسہ ہے قرآن پاک کی باری آئیتی قریسات اتنے پیسے نہیں ہیں نام تو صرف پانس ہو دیا سکتے ہیں یہ احساب یہ مسلمان ہے اکیڈمی میں گئے ہیں یہ کتنی فیس ہے دس ہزار بھی ہے بیس ایک سبجیکٹ کوئی مسئلہ ہے دس ہزار بھی ہم ایک سبجیکٹ کا دینے کو تیار ہے پر ہمارا بچہ اس سبجیکٹ میں کمزور نہ لی دوس ہزار ہے حرف تقنیقات ہم نہیں دے سکتے بلکہ ایک انسلٹ محسوس کی ہے کہ اگر ہم کہیں گے نہیں دے سکتے تو کیاڈمی بلے ہمیں کیا دیں گے کیسے موٹ آتے یہاں پہ آگئے وہاں میں کہہ رہی نہیں دیں گے کیوں جی بچہ کمزور نہ ہو جائے وہاں بچہ کمزور نہ ہو جائے دس ہزار دینے کے لیے بھی تیار ہیں دنیا کے اعتبار سے اور جہاں بچہ دین کے اعتبار سے کمزور ہو رہا ہے پھر بھی پانسو دینے کے لیے تیار نہیں گے پانسو بھی دیں گے تو کاری صاحب مہینے بعد بیس دن تو ویسے گزر جائیں گے فیس دیں گے کاری صاحب کل دیں گے پرسو دیں گے اگلے ہفتے لے لیں ہماری سیلری یعنی سارا اکیڈمی میں ایڈوانس چیز دے گیا ایڈوانس ہوتی ہے اور وہ آپ نے وہاں بچے کو چھوڑ کے آنا ہے بچے کو لے کے یہاں بچہ آپ کھل پڑھانے ہیں پھر جب گھر میں آتا ہے اس کا وہ اعترام بھی نہیں کیا جاتا جس رہے کاری قرآن کا کرنا چاہیے اس کو گھر بٹھا دیں گے اسی پرسنٹ در والے لوگ کاری قرآن کو جو بچوں کو بچوں کو پرانے پاک پڑھانے آتے ہیں گیراج کے اندر بچھا دیتے ہیں یہاں گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں وہاں پران پڑھایا جا رہا ہے کیوں جی درائی روم کے اندر کیوں نہیں بیٹھ سکتے کہ گندہ نہ ہو جائے میں کہتا ہوں زمین بھی پھٹی بس آپ نے سارے کام کرتے ہیں یعنی پرانے پاک پڑھانے والا بیٹھے تو درائی روم گندہ ہو جاتا ہے اور انگلیش پرانے والا بیٹھے تو درائیں گے وہ پہلے سے کن سوت ہو جاتا ہے یہ ہمارے امیہ یار ہے یہ ہمارے امیہ یار ہے اس طرح تو امام بخاری نے خود فرما دیتے ہیں آج کل جو گر گر قرآن پاک پڑھانے چاہتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کسی ادارے میں بیٹھ کے پڑھا لے کسی مسجد میں بیٹھ کے پڑھائیں گے تو مسجد کے اندر نمازیوں اور انتظامیوں کا اتراز ہی پتر نہیں ہوگا ایسی ایسی باتوں پر اتراز ہوگا جس پر اتراز بنتا ہی نہیں جس کو غیر شریع اتراز کیا ہوتے ہیں ان کا اتراز کیا ہوگا ہمارے امام نے ہمیں بتر آیا ہمارے امام نے ہم سے پہلے دعا کرویا یہ اتراز ہے دین کے بارے میں مسجد کے نمازی یا انتظامیوں کے کوئی میٹنگ نہیں ہوتی کہ ہم نے مسجد کے اندر دین کو کیسے پھلانا ہے دین کو کیسے آنکھے لے کے جانا ہے لوگوں کو دین کیسے پہنچانا ہے لوگوں کے لئے دینی خدمات کیا کرتے ہیں ساری میٹنگ کس کے اوپر ہوگی امام کے بارے آقا کوئی امام کے اتراز نہیں ہوگی یعنی وہ بچھریں کہاں بیٹھے ہیں مسجد میں پڑھائیں تو مسجد والا نہیں چھوڑ کے مرسے میں پڑھائیں تو مرسے والا نہیں چھوڑ کے گھر میں پڑھانے جائیں تو گھر والعزت نہیں چھوڑ جائیں کیوں کہ اسلام کے اتنی حبیعت نہیں دے گا امام بخاری کو جب یہ پہنم آیا آپ نے فرمایا آپ کے بچوں نے دین پڑھنا ہے تو آپ کے بچے دین والوں کے طرف پہ ہیں نہ کہ دین والے آپ کے طرف پہ جائیں اس نے کیا کہا آپ کبھی وقت تھا اس نے امام بخاری کو آپ کے پہنے کا حسن ہی طرف پہیا آپ کے ایک قصر رہتے تھے ایسی جگہ پہ جو زمینوں میں رہتے ہیں سیارت اللہ زمینوں میں رہتے ہیں کہ آپ کسی لوگوں میں پڑھ رہتے ہیں وہاں بھی پیغام پہنچ گیا کہ آپ محمد بن اسماعیل کو اپنے پاس پڑھ سکتے ہیں کمزور ہو چکے ہیں کمزور ہو چکے ہیں اسی بخاری شریف بھیان نہیں چکے ہیں تو ہم اگلے درس میں بھیان کریں ہیں کسی بخاری شریف آپ نے کہاں پہ بیٹھ کرنے کی کیسے وہ کم پڑھ کی کیا تکتا ہے تو آخری عمر میں وہاں سے بھی آپ کو نکالنے کا اپنہ آگیا بڑا شخص بڑا شخص کہاں پہ جائے گا خود بھی نہیں چل سکتا جب سواری تیار ہو گیا تو آپ نے عرض گیا جاتا اب محمد بن اسماعیل کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سب پڑھ سکتے ہیں اپنے پاس پڑھ لانا امام بخاری نے بھر یہی دعا کی تھی کہ اپنا قواہ و اپنی سواری کی اکام میں رکھنا ہی لگے تھے کہ اللہ تعالی نے امام بخاری کو اپنے پاس پڑھ لانا آپ کی روکف سے انسوں سے پڑھ را سکتے ہیں یہ حالت ہے امت مسلمہ کی کہ انہوں نے اپنی علماء کے ساتھ کیا کیا مشاہد کے ساتھ کیا کیا دین پرانے والوں کے ساتھ امام بخاری کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ کیا میرے اور آپ کے ساتھ کیا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو صحیح دقوہ علماء ہیں حصول بسند علماء ہیں ان کے لئے دنیا بیسے تنگ ہو جاتی ہے ہاں جو منافق علماء ہیں کہ آپ ان کو علماء بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو جس کے ساتھ جائیں ملنے ہو ٹھیک ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے پیسہ دو آپ جو چاہیں گے ان کے لئے دنیا بڑی خوشحال ہے بڑی بسیئر ہے لیکن اصل بات ملکے سے مخاری بڑھانے والے کیا امام مخاری کی صیرت پیامت پر ہوئے ہیں حضور کی صیرت پاک تو بہت آلہ ہیں صحابہ برام کی تو بہت آلہ ہیں وہاں تک پہنچ دے ہو تو اپنے قربانیاں دینا پڑتی ہیں کیا صرف امام مخاری کی اس بات پر عمل کرنے ہیں کہ ہم دین کو بادشاہوں کے ترک نہیں بے سکے بادشاہ ہمارے دین پڑھانے والوں کے ترک پہ آجیں اللہ تعالی امام مخاری کی قبر پہ کروڑا رحمت اللہ رجوعی فرمائے ہمیں امام مخاری کے روم سے مستفید فرمائے ہمارے اندر بھی امام مخاری رحمت اللہ جیسا جذبہ آلی پیدا کرنا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی